اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا علی مدد مومنین و مومنات کی خدمت میں بے انتہا مجارب آسان اور آزمودہ ترین عمل لے کر رہے ہیں یہ ایسا عمل ہے کہ مومنین اگر اس عمل کو کر لیں گے تو اس عمل کو کرنے والے کو خداوند متعال رزق اس کے دروازے ہی پر پہنچا دے گا اس قدر یہ مجارب ترین عمل ہے کہ میں اس عمل کی خوبیاں آپ کے سامنے بیان کرنے سے قاسر ہوں عمل کو کرنے والے کو خداوند متعال کبھی مایوس نہیں کرتا اس کی حاجتوں کو قبول کرتا ہے اس کی ناؤمیدیوں کو ختم کرتا ہے اس کے دشمنوں کو زلیل اور رسوہ کرتا ہے اس کی بلاؤں کو مسیبتوں کو آفات کو ختم کر دیتا ہے اس پر اپنے خصوصی رحم و کرم کی بارش کرتا ہے خاص طور پر اس کو روزی کی وجہ سے جوب کی وجہ سے کاروبار میں تنگی کی وجہ سے پریشان حال مومنین جو کسی بھی وجہ سے پیسو کے لیے پریشان ہیں خاص طور پر جو ہمارے ملک کی حالات چل رہے ہیں مومنین کافی پریشان حالیں مہنگائی بڑھ چکی ہے اخراجہ زیادہ ہے اور ہمارے اسباب کم ہیں مومنین اس عمل خاص کو کرنے کی اپنی عادت بنا لیجئے کوشش کیجئے کہ ہفتے میں ایک مرتبہ سونے سے پہلے اس مختصر ترین عمل کو آپ لازمان کریں زیادہ سے زیادہ دس منٹ کا عمل ہے لیکن آپ کی زندگیوں میں آسانیوں کو پیدا کر دے گا مسیبت اور پریشانیوں کو آلام کا خاتمہ کر دے گا رسک و روزی کی بارش ہو جائے گی زیادہ تر مسئلے اور پریشانیاں ہی رسک و روزی میں تنگی کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں مومنین نے کرنا یہ ہے کہ سونے سے پہلے سونے سے پہلے رات میں تین مرتبہ آپ نے تین مرتبہ یاد رکھئے گا سونے سے پہلے آپ نے سورہ مزمل کی تلاوت کرنی ہے اور سورہ مزمل کی تین مرتبہ تلاوت کرنے کے بعد اس کا حدیہ آپ نے خاتون جنت شہزہ دیئے کونین بی بی فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے تین مرتبہ سونے سے پہلے سورہ مزمل کی تلاوت کرنے کے بعد اس کا حدیہ شہزہ دیئے کونین کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے خداوند مطال کو حق کے فاطمہ تو زہرہ کا واسطہ دے کر اپنے رسک و روزی میں برکت کی مسائب و عالم کے خاتمے کی حاجات کی قبولیت کی دعا مانگنی ہے انشاءاللہ تعالی خداوند مطال بحق کے شہزہ دیئے کونین ماں فاطمہ تو زہرہ کے مومنین کی ہر حاجت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول کردے گا رسک و روزی کے بند دروازوں کو کھول دے گا دشمنوں کو زلیل و رسوہ کردے گا آپ کو صاحب عزت و سرفراز کردے گا امید کرتے ہیں کہ مومنین و مومنات کی اکثریت اس عمل خاص کو لازمان کریں گے اور ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں گے اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فراجہم اجمائین